We want justice, we want justice, we want justice, we want justice ڈلی گینگریپ معاملے میں ایک طرف نوالک کے رول کو لے کر پورے دیش میں ہاہکار مچا ہے قانون بدلنے تک کی بات کی گئی وہیں دوسری طرف پچھلے دس سالوں میں دیش میں نوالک بلاتکاریوں کی تعداد میں پانچ گناہ اضافہ ہو چکا ہے پچوں کو صحیح راستے پر لانے کے مقصد سے جیونائیل جسٹس ایکٹ میں تبدیلی لائے جانے کا کیا فائدہ ہوا یہ تو پتہ نہیں البتہ اتنا ضرور پتہ ہے کہ گناہ کرنے والے بچوں کی تعداد سبردست طریقے سے ضرور پڑ گئی سال دو ہزار میں جہاں دیش میں صرف ایک سو انٹھانوے بچوں کو بلاتکار کے جرم میں پکڑا گیا تھا وہیں چودہ سال بعد یعنی سال دو ہزار چودہ میں یہ تعداد پڑ کر ایک گیارہ سو انچاس تک پہنچ گئی ہے یعنی پانچ گناہ سیادہ سال دو ہزار تک سولہ سال کے بچوں کو ہی ناوالک کے طور پر دیکھا جاتا تھا لیکن جوینائیل جسٹس ایکٹ میں آئی ایک تبدیلی کے بعد اٹھارہ سال کے عمر تک کے مجرموں کو بھی ناوالک یعنی بچہ مان لیا گیا اور نتیجہ بلاتکار کی واردات میں پانچ گناہ سے زیادہ اصافے کے طور پر سامنے آئی صاف ہے کہ سولہ سے اٹھارہ سال کے ان بچوں نے وہ کر دکھایا جس کے بارے میں شاتر سے شاتر بدماش بھی سوچ میں پڑ جائے بلاتکار کے علاوہ قتل اور چوری جیسی وارداتوں کو انجام دینے میں بھی یہ بچے کسی مائنے میں پیچھے نہیں رہے سال دو ہزار میں جہاں دو سو سٹھ سٹھ بچے قتل کی وارداتوں میں شامل تھے وہیں دو ہزار چودہ میں یہ تعداد آٹھ سو اٹھاسی تک پہنچ گئی ٹھیک اسی طرح چوری کرنے والے نابالکوں کی تعداد بھی بڑھ گئی دس سال پہلے دیش میں چوری کے الزام میں صرف تئیس سو اٹھاسی بچے ہی پکڑے گئے تھے لیکن دو ہزار چودہ میں چوری کے الزام میں ترے پن سو بیس بچوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا یہ تو رہی قانون میں تبدیلی اور اس کے اثر کی بات دیش کے ایک بڑے حصے میں بچے گناہ کے معاملے میں پڑوں کو بھی ڈک کر دے رہے ہیں راجیوں کی بات کریں تو مہیلاؤں کے خلاف جرم کے معاملے میں مدھے پردیش، اتھر پردیش اور مہاراست کے بچے سب سے آگے ہیں نیشنل کرائیم ریکارڈ بیرو یعنی انسی آر بی کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ سال دو ہزار چودہ میں مدھے پردیش میں ریپ یعنی بلاتکار کے معاملے میں دو سو اکیاسی چھیڑ چھاڑ میں ایک سو تیہتر، اپھرن میں ایک سو نو اور اتھر پیڑن کے معاملے میں پچیس ناوالگوں کو پکڑا گیا جبکہ اتھر پردیش میں بلاتکار چھیڑ چھاڑ اور اپھرن کے معاملے میں ایک سو باون انیس اور چھتر بچوں کو پکڑا گیا جبکہ اتھر پیڑن میں ناوالگوں کے شامل ہونے کی کوئی واردات سامنے نہیں آئے مہیلاؤں کے خلاف گناہ کے معاملے میں مہراشت کے بچے بھی زیادہ پیچھے نہیں رہے اسی سال جہاں ایک سو بیالیس بچے بلاتکار میں، ایک سو چوبیس بچے چھیڑ چھاڑ میں، ایک تالیس بچے اپھرن میں وہیں تیتیس مہیلہ اتھر پیڑن کے معاملے میں پکڑے گئے منوے گیانکوں کے مطابق جو بھی نابالک، ہتیا اور بلاتکار جیسے خطرناک جرم میں بچہ جیل میں بھیجے جاتے ہیں ان میں سے بہت کم میں صدار دیکھنے کو ملتا ہے ان میں سے کئی سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو باہر نکل کر دوبارہ سے کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں ظاہر بچوں نے جس طرح کوہرام مچا کر قانون کا فائدہ اٹھایا ہے وہ سچ مچ درابنا ہے موسیقی